بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کومل ملوک سیمن ایر سکس تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈیلی روٹین تو ڈیلی روٹین میں ہم سٹارٹ کریں گے ناشتے سے ناشتے میں ہم بنا رہے ہیں مولی والے پراتھے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو مولیاں لے کے ہم نے اس کو اچھے سے اکرش کر کے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کا پانی نہیں چھوڑ دیا تھا ڈرائی کر کے پھر اس میں ہم نے دھنیا دو کہ وہ خوش کر کے ڈالا ہے ابھی اس میں ہمیں مسالے بکرہ ڈال رہے ہیں گھر کے سارے جس میں ریڈ میچیں دیں اور ہلتی اور ناماک اور اس میں زیرہ پاودر اور دھنیا پاودر گرم مسالہ کالی میچ اس سارا کچھ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے ہاتھوں کے ساتھ اور آپ گلوز کرا پہن لیجئے گا کیونکہ یہ بعد میں چھپتا ہے ہاتھوں کے اوپر پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے میکسر کے ساتھ تو اس کی سائٹ جو ہیں میکسر کی فیلنگ کرنے کے بعد سائٹ جو ہیں اور پراتھے کی اچھے سے ہم دبا کے اس کو کور کر لیں گے تاکہ پراتھا کھلے نہیں پھر اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم بیل کے بیل ہم کے ساتھ اس کو تبہ پر ڈال دیں گے اور تبہ کو پہلے گرم کر لیں اچھے سے اور پھر اس کے اوپر پراتھا ڈال دیجئے گا ایک سائٹ ہونے کے بعد ہلکی سی پکنے کے بعد اس کی سائٹ چینج کر کے گھیل لگائیں گے اور پھر اتنی دیر میں دوسری سائٹ جو وہ بھی ہاف پک جائے گے پھر اس کو پلٹ کے پھر اس کو دوبارہ سے ہم فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے پراتھا بنانا سٹارٹ کریں گے پراتھ کے اچھے سے پراتھا پک جائے اور پھر دوسری سائٹ پلٹ کے اس سائٹ سے بھی ہم بنا لیں گے سردیوں میں موشلی جو ہے وہ پراتھے بھی زیادہ یوز ہوتے ہیں اور مولی والا پھراتھا سب کا تقریبا فیورٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیوز کر رہا ہے لوگ اچھے لگی ہوں تو ان کو لائک کریں شیئر کریں اس کے بعد ہم نے صفائی کی تھی صفائی کرنے کے بعد پھر ہم نے پارڈروپ سیٹ کی کپڑے پریس کیے تھے بچوں کے فرائیڈے تھا تو جمعہ پڑھنے جانا تھا تو سب کے کپڑے پر پریس کیے تھے پھر اس کے بعد ہم نے فرائز بنا کے دی بچوں کو اور یہ میرے ہزبن فرائز بنا رہے تھے پھر ابت اللہ نے کھا کے ٹیسٹ کی اور اس کے بعد ہم نے شان کا کھانا بنایا جس میں ہم نے بنائے تھے آلو بہنگن اور اگر آپ کو ویڈیوز وغیرہ اچھی لگ رہی ہیں ویڈیوز اچھے لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمینٹس کریں اسی طرح جب ہم یہ شان کا کھانا ریڈی کریں گے اور پھر ہماری دیلی روٹین جو ہے وہ اس پہ ختم ہو جائے گی کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پھر بچوں کو سلانا ہوتا ہے اور پھر صبح کی تیاری ہوتی ہے تو کھانا جو ہے وہ بھی ہمارا تقریباً ریڈی ہونے والا ہے یہ چینل پہ میرا فرس بلوگ ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیوز دیکھنے کا اور لائک کرنے کا شکریہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ کھانا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ